بسم اللہ الرحمن الرحمن آئی ایم ان لائن کے ساتھ آپ کا مہدوان ارپان مغل حاضر خدمت ہے آپ کو علی امین گنڈپور کے متعلق اور پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے کچھ انفرمیشن دینی تھی اور آج کا علاق جو ہے وہ علی امین گنڈپور کے مستقبل کی سیاست اور دیر اسمیل خان میں ہونے والی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے ہے تو علی امین گنڈپور کے کچھ خیر خواہ بغلے بجا رہے تھے گزشتہ کچھ دنوں سے کہ علی امین گنڈپور جو ہے اینڈا چند روز میں دوبارہ فارم میں واپس آ رہے ہیں بلکہ فارم میں کیا بلکہ مارکٹ میں واپس آ رہے ہیں اور وہ دوبارہ دیر اسمیل خان سے اپنی سیاست کا آغاز کریں گے کچھ اس حوالے سے رومرز بھی تھی اور کچھ ان کے جو خیر خواہ تھے وہ بھی اس قسم کی خبریں پھیلا رہے تھے کہ علی امین گنڈپور جو ہیں ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور وہ اینڈا چند روز میں دیر اسمیل خان کی سیاست میں دوبارہ وارد ہونے والے ہیں اور کچھ ایسے حالات نظر آ رہے تھے جس سے یہ امکان نظر آ رہا تھا اور ان کے جو خیر پاں ہیں انہوں نے خود دور کی کوڑییں ملا کر یہ تیہ کر لیا تھا کہ علی امین گنڈپور کی روپوشی جو ہے وہ انقریب ختم ہونے والی ہے کچھ خواتین تی پی ٹی آئی کی وہ منظر عام پر آئیں تھی ان کے جو گرفتاریاں تھی وہ ختم ہوئی تھی اور ان کا جو بابندیاں تھی اس حوالے سے کچھ تھوڑی بہت جو ہے ریلیکسیشن اور ریلیف ملی تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک طویل عرصے کے بعد عمران ریاض جو ہے صحافی ملاگر وہ منظر عام پر آئے تھے تو اس سے لوگوں نے اخص کر لیا تھا کہ علی امین گنڈپور جو ہیں وہ بھی اندہ چند دنوں میں باہر آنے آ لے اور بعض نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں علی امین گنڈپور جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے تو ابھی تو اکتوبر کا پہلا ہفتہ جاری ہے اور ان کی جو خواہشات ہیں وہ ابھی باہر آنے میں ابھی کچھ دن مزید بھی ہیں لیکن جو حالات ہیں وہ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈپور کا آنے والے سیاسی منظرنامے میں مستقبل جو ہے وہ تاریخ نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ گزشتہ روزل یمین گنڈپور کے گھر پر ایک چھاپا مارا گیا ہے اور ان کے گھر سے سلاب زدگان کا سامان برامد ہوئے اس میں زیادہ تر ٹینٹ تھے گزشتہ تین چار مہینے قبل بھی ان کے گھر میں ایک ریٹ گی گئی تھی جس میں پولیس نے بہت سارا سامان برامد کیا تھا اور وہ زیادہ تر سامان جو تھا وہ سلاب زدگان کا تھا اور آج پھر ایک ریٹ ہوئی ہے جس میں ٹینٹ برامد کیا گئے ہیں تو اس حوالے سے علی امین گنڈپور کا کچھ موقع بھی سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ٹینٹ تھے وہ انہوں نے خود خریدے تھے وہ اس لیے خریدے تھے کہ وہ سلاب زدگان میں یہ سامان تقسیم کرنا چاہتے تھے تو یہ جو پولیس ہے جو انٹی کرپشن ہے انہوں نے ایک شہری کی درخواست پر ایک کاروائی کی ہے غلام عباس نام کا کوئی شہری تھا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سامان برامد ہوئے علی امین گنڈپور کے دھر سے اس میں پی ڈی ایم اے اور یو این ایش سی آر کا سامان تھا اور ٹینٹ جو تھے تو اب یہ ایک الگ سوال یہ نشان ہے بلکہ یہ علی امین اپنے خلاف خود چار شیٹ پیش کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامان انہوں نے مارکٹ سے خریدہ تھا وہ اس لیے کہ وہ غریبوں میں یا مستحقین میں یا سلاب زدگان میں اس کو تقسیم کریں گے پی ڈی ایم اے کا گورنمنٹ کا سامان اور یو این ایش سی آر کا سامان جو یو این او کی طرف سے آتا ہے متاثرین سلاب کے لیے آیا تھا وہ سامان پہلی بات تو یہ ہے کہ مارکٹ میں بیچ کون رہا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ خریدنے والا کون تھا یہ تو خود اپنے خلاف کو چار شیٹ بیچ کرنے ہیں کہ ایک سابق وفا کی وزیر بلکہ جب یہ سامان خریدہ گی ہو گئے تو وہ یقیناً اس وقت منسٹر بھی ہوں گے تو وہ سامان مارکٹ سے کیسے خرید سکتے ہیں یہ تو خود ایک جرم ہے جس کی وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا سامان اور انٹرنیشنل اداروں کا سامان جو متاثرین سلاب کے لیے آیا تھا وہ ایک وفا کی وزیر خرید کر متاثرین میں تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ تو اپنے خلاف وہ خود چار شیٹ پیش کر رہے ہیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس نے غلط کام کیا کیونکہ یہ سامان تو مارکٹ میں بیجنا یا خریدنا دونوں جرم ہیں تو بیچنے والا جتنا جرمدار ہے اتنا خریدنے والا بھی جرمدار ہے تو یقیناً یہ علیہ امین گھنڈپور نے ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تو دے دیا کہ میں نے یہ خریدا تھا لیکن ان کو اس کے پس پدرتہ مرکات کا شاید علم نہیں ہوگا کہ وہ اپنے خلاف ایک چار شیٹ تیار کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اندھا چند روز میں ان کے منظر عام پر آنے کی خبریں چال رہی تھی تو اس واقعے کے بعد اور جو کاروائی کی گئی ہے میں انٹی کرپشن کی جانب سے تو یہ پتہ دیتی ہے کہ علی امین گھنڈپور جو ہے وہ ابھی منظر عام پر نہیں آ رہی اور شاید حکومتی اداروں نے یہ کاروائی کی بھی اس لیے ہو کہ جو لوگ بغلے میں جا رہے تھے یہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گھنڈپور منظر عام پر آ رہے ہیں کہ ان کو میسیج دیا جائے کہ ابھی ان کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس طرح کی کوئی کاروائی گورنمنٹ کی جانب سے ہی کی جا سکتی تھی تو اب گورنمنٹ نے جب یہ کاروائی کی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے یہی مورکات ہوں گے کہ علی امین گھنڈپور جو ہیں وہ ابھی تک روپوش ہوں گے اگر گورنمنٹ ان کو کوئی سپیس دے رہی تھی اگر وہ سرنڈر کر رہے تھے اگر وہ کوئی پریس کانفرنس کرنے والے تھے تو وہ شاید منظر عام پر آ جاتے لیکن ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی جب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو علی امین گھنڈپور کا منظر عام پر آنے کا کوئی امکان بھی مستقبل میں نظر نہیں آتا اور یہ بھی امکان ہے کہ اب آپ نے دیکھو گا کہ عمران خان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو شہر باہر کسی ملک بھیجا جائے باہر سے جیسے اب نواشری وطن واپس آنے کی باتیں کر رہی ہے تو نواشری عمران خان کے مطالب بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی شاید باہر بھیجا جائے تو میری جو اپنی انفرمیشن یہ اطلاعات ہیں اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے کہ عمران خان کو شاید باہر بھیجا جائے کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ان کے کارکنان ہیں جو ان کے مردین ہیں عمران خان کے اس میں کارکن زیادہ اور ان کے فین فالومنگ بہت زیادہ ہے کارکن کام میں فین فالومنگ زیادہ ہے ان کے جو فالوارد ہیں ان کی بھی اب یہ خواہش ہے کہ اگر عمران خان مین سٹریم کی سیاست میں واپس نہیں آسکتا تو کم از کم وہ بیرون ملک چلا جائے لیکن جو حالات ہیں جو ان پر الیگیشن لگائے گئے ہیں ایک تو ان کو بیرون ملک نہیں بھیجا جا سکتا نواشریف پہ جو عزامات لگائے گئے تھے وہ سب کو پتا تھا کہ وہ سیاسی درماتے واقعات کچھ اور تھے اور ان درمات کچھ اور لگائے گئے تھے اور ان کو جو ملک سے یا اقتدار سے نکالا گیا تھا تو اس کے پیچھے مورکات کے کیا تھے وہ ہر کسی کو پتا ہے لیکن عمران خان کے پیچھے سخت جو ہیں وہ الیگیشن ہیں نو مائی کا جو واقعہ ہے وہ ان کی سیاست کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ علی امین گرنپور نو مائی کے واقعات میں براہ راست نامزد ہیں تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ جو بندہ براہ راست نو مائی کے واقعات میں نامزد ہو وہ آج ہے اور پھر ملک میں سیاست بھی کرے کیونکہ اس سوالے سے ملکی جو ادارے ہیں وہ کسی صورت بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت جو ہے سب کو مقدم ہے سب یہ خواہش ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ایسے میں علی امین گرنپور کی واقعاتی کا بھی کوئی چانس نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ دیرے اسمیل خان میں اینداش شہد پانچ سالوں میں علی امین گرنپور کا سیاست میں عمل دخل نہ ہو کیونکہ اگلے پانچ سال اور یہ شہد علی امین گرنپور خود بھی ذہنی طور پر اس بات کی تیاری کر چکے اور شہد وہ پانچ سال کے لیے ریسٹ لے لیں تو ممکن ہے کہ وہ اگے ان کا دوبارہ ان کو آگے آنے والے انتخابات میں موقع مل جائے لیکن آپ نے دیکھ ہوگا کہ پاکستانی عوام کا حافظہ بہت کمزور ہے ان کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں وہ ان کو بھی بہت جلدی بھول جاتے ہیں اور جن کو وہ بھول جاتے ہیں اگر وہ ان کے پسندیدہ بھی ہیں اور اگلے پانچ سال ان کے سامنے نہیں آتے تو وہ ان کو بھی بھول جاتے ہیں تو آنے والے وقت میں یہ پورا پورا امکان ہے کہ اگلے پانچ سال جو ہے علی امین گرنپور کا ڈیرے سبیز خان کی سیاست میں کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے امیزبان ارفان مغل کو اجازت دیجئے کچھ نئی باتوں کے ساتھ کوئی نئی علاق کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ